میں آپ سب کا دل کی عطاہ گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آج آپ ہماری اس میٹنگ میں تشریف لائے اس سے پہلے ابھی ہم نے کچھ اہم معاملات کے اوپر ڈسکشن کی اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ ایس ای ایف سی کے حوالے سے فیڈل منسٹرز پروینچل منسٹرز اچیف منسٹرز اور سرکاری افسران چاہے وہ صوبے کے ہیں چاہے وہ وفاق کے ہیں اور فوجی افسران مل کر ایک متحد تیم کی طرح وہ اس کے اوپر شبانہ روز محنت کر رہے ہیں اور میں اپنی طرف سے اور آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے طرف سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ حالیہ ہفتوں اور دنوں میں مجھے سعودی ریبیا میں جانے کا موقع ملا دو مرتبہ رمضان شریف میں اس کے فوراں بعد ابھی میں یو ای سے ہو کے آیا ہوں اور پھر دوسرے ممالک کے جو زومہ ہیں وفود ہیں میری ان سے ملاقاتیں ہوئیں اور مجھے بہت خوشگوار حیرانگی بھی ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ انہوں نے ایسا ایپسی کے حوالے سے بہت اعتماد کا اور یقین کا اظہار کیا یہاں تک کہ بعض زومہ سے جب بعض منصوبوں کی بات ہوتی تھی تو انویریبلی وہ مجھے ہی کہتے تھے کہ وزیراعظم آپ کا کیا آپ کا سسٹم ہوگا میں نے کہا کہ ایسا ایپسی کچھ خود ایسا ایپسی کا خود ان کو نام اصبر ہو گیا تو ایک ایسا ایک محول دو ہزار بائیس تئیس سے پہلے اور دو ہزار بائیس تئیس میں اب ایس ایپسی نے جنم لیا پوری ارک ریزی اور ڈیویٹ کے بعد اور ایک قانونی شکل اختیار کی تو اس وقت بعض خدشات کا اظہار کیا جاتا تھا میں کسی کا نام نہیں لوں گا لیکن یہ حقیقت تھی لیکن جون جون وقت گزرتا گیا ایس ای ایپسی کی افادیت اس کی ایفیشنسی اور اس کی ایچیومنٹ نے تمام ناکدین کے زبانوں پر تعلہ لگا دیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جب میں نے اس زمانے میں ایس ای ایپسی کے حوالے سے اس انشیٹیف کی بھرپور تائید کی تو میں دل و دماغ کے ساتھ کر رہا تھا حقیقت یہ ہے کہ آج ایس ای ایپسی پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں ایک قلیدی کردار ادا کر رہا ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں سبائی قیادتوں کا چاہے وہ کیپی ہے چاہے وہ پنجاب ہے چاہے وہ بلوشتان ہے چاہے وہ صبح سندھ ہے سبھی ایس ای ایپسی کے اوپر پورا اعتماد کرتے ہیں وفا کی حکومت پوری طرح اکسو ہے اور ابھی جو سعود ایریبیا سے اور یو ای سے جو اعلانات ہوئے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے حوالوں سے منصوبوں کے اوپر تو ان کا مکمل ان کا اس کے اوپر وہ اکسو ہیں کہ یہ سارے کی ساری انویسمنٹس ایس ای ایپسی کی ذریعے ہوں گی میری یعنی ایوز صاحب لیٹریلی فلیبر گاسٹڈ ابھی چند دن پہلے ایک جرمن ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا تو جب میٹنگ ختم ہوئی تو میں ان کو سی او اف کر رہا تھا تو ان میں دو تین اس میں ان کے انٹرپنیورز تھے ایک اگریکلچر کے ایک دور تھے تو ان نے کہا کہ پرائمیشنسٹر ہم اب آپ کے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہم نے کاروبار کرنا ہے انویسمنٹ کرنا ہی ہیں تو ایک نے کہا کہ اسی ای ایپسی تو نہ یہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ خالی برادر ممالک نہیں دوسرے ممالک بھی ایس ای ایپسی کے حواجے سے بات کرتے ہیں تو لیٹ اس رزولف ٹڈے تو ایک با شکریہ بشاہورد کاری اجتے ہیں کہ ہم صورتنا چاہتے ہیں کہ ہم سیادے ہوتا ہے کہ ہم اس کا منتظروں میں ہے کہ روزی چاہتے ہیں کہ ہم سریعا کچھتے ہیں کہ ہم اس کے درست کیا پاکستانی تکلیس میں ہمکتے ہیں روزی سے ہمارا ہوتا ہے کہ ہمارا ہوسکا کو زیادت کیا پاکستانی کیا سکتے ہیں میں آخر میں دو تین باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو کپیسٹی ہے پروفیشنلزم کی ایکسپرٹس کی اور ہائیس کوالٹی انپوٹ کی اس کا بہت بڑا فقدان ہے اور اس کے لیے مجھے بعض اور وزارتوں کو میں نے ڈیرڈ مہینہ پہلے یہ کلیرلی کہا تھا کہ آپ ڈیریکٹلی ایکسپرٹس جو ریلیونٹ ایکسپرٹس ان کو آپ ایمبیڈ کریں گے آپ کنسلٹنز ہائر کریں گے اور میں بہت جلدی ان سے فیڈبیک لینے والا ہوں ہم نے خود اس حوالے سے بڑی شروعات کی ہیں مجھے یہ کہنے میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایف بی آر کی سو فیصد دیجرٹائزیشن کے لیے ہم نے میکنزی کو ہم نے ہائر کر لیا ہے اور وہ کام ایگرمنٹ سائن ہو گیا ہے اور اس کی جو جو اس کا جو بیل ہے وہ حکومت پاکستان نہیں دے رہی وہ ایک ادارہ ہے کر انداز وہ پے کر رہا ہے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا ہم بھی کر سکتے تھے لیکن ہمیں ایک مل گیا اور ہم نے ان کو انہوں نے فینانس کر دیا اسی طریقے سے اب سعودی اریبیا جو دوست یہاں بیٹھے ہیں جو میرے ساتھ تھے انہوں نے آپ کو واہ شگاف الفاظ میں کہا کہ ہم ہر طرح آپ کے لیے مدد کے لیے تیار ہیں اور سرمایہ کاری کریں گے لیکن مہربانی کر کے آپ کی جو فیزبلیٹیز ہیں دوست بھی بینکبل بینکبل پروپزیشنز ہو جس میں ہائیس کالیٹی انپٹ ہو کتنا ریٹ آف ریٹرن ہوگا کیا کیا اس میں اس کے رسکس ہیں یہ اگر آپ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہے تو پرائیم ایسر ہم حاضر ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جری قوم اتنی جری قوم جس کا حد و حساب نہیں ہے کہ یعنی وہ وہ کام کر دیا کہ جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا ایک ایٹمی قوت پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے بن گیا تمام تر مشکلات اور ہاکس آئیس فوکس کر رہی تھے پاکستان کے اوپر اور اس کے باوجود اپنے سائنس دانوں نے سیاست دانوں نے بیروکریٹ سے افاج پاکستان نے مل کر وہ کام کر دیا جو کچھ سوچ نہیں سکتا تھا تو اگر ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں ان تمام مشکلات اور ان تمام یعنی دریاء عبور کیے تو ایک ذریع ملک پاکستان اس کی پیداوار کو دگنا تگنا کرنا کیا مشکل کام ہے ایک ایسا پاکستان جہاں پر انجینئرز ہیں بینکرز ہیں سائنٹس ہیں وہاں پر انڈسٹری کو پرموٹ کرنا کیا مشکل ہے ایکسپورٹس کو دبل کرنا کیا مشکل ہے جہاں پر ساٹھ فیصدی عبادی نوجوان نصر پر مشتمل ہو ان کو آئی ٹی ایکسپورٹس رہانا اے آئی میں ان کو ٹریننگ دلوانا اور پاکستان اور پاکستان کے باہر عزت اور وقار کے ان کو ان کو مواقع مہیا کرنا اپنا کمائی کرنے کے لیے اپنے خاندانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کیا مشکل ہے یہ ہمارے مائنڈ اور منولز ابھی میں چھوٹی میٹنگ میں یہ کہہ رہا تھا اور یہ بات کسی کو بری لگے یا اچھی لگے حقیقتی ہے کہ کرو نہیں اور کھر بھو روپے کے خزانے یہاں پر دفن ہے پاکستان میں چاہے وہ کیپی ہے چاہے وہ بلوچستان ہے چاہے وہ اپنے شمالی علاقے ہیں جی بھی گلگت بلتستان ہے ازاد کشمیر ہے بلوچستان ہے پنجاب ہے یعنی اگر ہم نے اس میں کوئی اچھیف کیا ہے تو وہ ایک چیز اچھیف کی ہے جرمانے ہم نے بھرے ہیں تاوان ادا کیے ہیں اور قوم کے لیے جو خزانہ اللہ نے ہمیں دیا ہے اس کا قوم کو ابھی تک فائدہ نہیں پہنچا اب آکے الحمدللہ ریکوٹک کا ایک پوری بلوچستان کو ان بورڈ لیا فیڈل گورنمنٹ سب نے مل کر اتفاق کیا اور وہ ہم نے اچھیف کیا اور اس میں ٹوٹل کریڈ جاتا ہے ایسے ایف سی کو اور ایسے ایف سی صرف افواج پاکستان کے افسران کا نام نہیں ہے یہ بلوچستان کی چیف منصر شامل ہے ان کی حکومت شامل ہے فیڈل گورنمنٹ شامل ہے اپنا وزراء شامل ہے کابینہ شامل ہے اینڈ سو انسو فوت اسی طریقے سے اب الحمدللہ کئی جوگوں پر ہم آگے پیش شفت کر رہے ہیں تو اب اگر یو ای نے مہربانی کر کے دس ہرب ڈالر کا سرمایہ کاری کا خود اعلان کیا ہے اسی طرح سعودی عرب کے جو فرم جو کران پرنچ ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہمیشہ اور وہ تیار ہے اب اگر تیاری اب ہماری طرف سے اب ہونی ہے ان کے طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہے یقین کر لیں اب ہماری طرف سے تیاری ہونی ہے اور اس کے لیے آہ سوبائی حکومتوں کو مجھے پوری محیدہ کو پورا ساتھ دیں گے فیڈل گورنمنٹ ہماری کیبنٹ پوری طرح اور افسران پوری طرح اس کے اوپر یکسوئی کے ساتھ کام کریں گے اور جو اس بارے میں اس حوالے سے کام کرے گا وہ ہمارے سروں کا تاج ہے چاہے وہ سوبائی حکومتیں ہیں ان کے سروران ہیں یا وفا کی حکومتیں ہیں اور جو اس معاملے میں اب لیت و لیانت سے اور ماضی کی طرح اکتاٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں موضوع جو لفظ نہیں ہیں یعنی لیزی نس دکھائے گا تو ہیس نوٹ پارٹ افار ٹیم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب راستہ ہے واحد راستہ ہے تو بلٹ پاکستان اور میک پاکستان لائک وٹ آر فو فادرز ہیڈ پرشیفڈ اور تھوٹ اوٹ 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 قائد حضرت حضرت قائد اعظم حضرت علامہ اکبال کا جو خواب ہے ان کو جو فرمودات ہیں اس کی لاج رکھنے کے لیے آج عمل کرنے کا وقت آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ ایک آگسٹ اسیملی ہے پورے پاکستان کے سیاسی زمان موجود ہیں اور پورے پاکستان کے بیروکریٹی ہیں موجود ہیں اب آج پاکستان کے سربراہ ان کی ٹیم موجود ہے اب ہمیں مل کر یہ کام کرنا ہے شبانہ روز اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نہ صرف پاکستان اپنا کھوے مقام حاصل کرے گا اور غربت بے روزگاری کا خاتمہ ہوگا میں نے اب ادابی میں جب کہا کہ آج ہم کشکول توڑ رہے میں اپنے یہاں پر آیا ہوں بھائی کے پاس سرمایہ کاری کے لیے آیا ہوں میں نے پبلک میٹی میں کہا تھا یہ آئی ٹی کی وہاں پر کانفرنس تھی یقیناً اس کی گونچ محل میں پہنچی ہوگی اور جب میں نے ان سے بات کی انہوں نے ایک سیکنڈ میں لگایا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آپ بتائیں کہ کتنی سرمایہ کاری ہم کریں میں نے کہا جی جو آپ کے ان کا دس ملین میں نے کہا جی بڑی مہربانی آپ کی آپ کی خدمت میں میں درخواست گزار ہوں کہ آئیں ایک قوم بن جائیں اور دن رات محنت کریں شبانہ روز محنت کریں خون پسینہ بھائیں ایٹمی طاقت کی طرح پاکستان کو ایک معاشی خوشالی ترکی کا ایک ایٹمی ملک بنا دیں اس وقت حالت کیا ہے ہماری کہ وفا کی حکومت یعنی جو بنیادی جو ہماری جو ذمہ داری ہیں ادا کرنے کے بعد ایک دیلہ نہیں بچتا کہ ہم ترکی اور خوشالی کے پروگراموں کو اپنا ان کو پر عمل کریں عمل کرنا تو دور کی بات ہے ان کو کنسیب نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں کو وفا کو مل کر چلنا ہے یہ روکی سوکی ہم نے اکھٹی کھانی ہے اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائیوں نے بانڈ کے کھانی ہے جب چار روٹیاں ہوں گی تو ایک ایک روٹی سب کھائیں گے جب دو ہوں گی اور جب آٹھ ہوں گی اور دس ہوں گی خوشالی اور ترقی ہر طرف پھیلے گی اس کے لیے قربانی محنت محنت اور محنت یہ کھٹن سفر ہے پھول کبھی پیدا نہیں ہوتا کانٹوں کے بغیر اس کی خجبو باغ میں اس کی محک کبھی نہیں جا سکتی جب تو وہ کانٹوں سے نہیں گزرتا تو اگر ہم نے ترقی اور خوشالی کی محک باغ کی طرح پاکستان کے باغ میں ہم نے پہنچانی ہے تو کانٹوں کا راستے سے گزرنا ہوگا اس کے علاوہ کوئی جادو ٹورا جو ہے وہ کام نہیں دے چکتا ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا بیعت شکر بزار ہوں تینکیو ورئی مچ وزیراعظم شباز شیف ایس آئی ایف سی کی اپکس کمیٹی سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاری کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار اہم ہے کرس کے بجائے سرمایہ کاری پر توجہ دے رہے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاری میں رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے متحدہ عرب امرات کا دورہ کامیاب رہا ایس آئی ایف سی میں سب مل کر ٹیم کی طرح کام کریں گے موسیقی